سندھ ہائی کورٹ میں اس حقرار کی بطورے نائب وزیر آزم تقروری کے قلاف درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے درخواست پر فوری سمات کی استعدام منظور کر لی وریکین سے دو ہفتوں میں جواب بھی طلب کر لیا آپ کا کیا بنیادی حق متاثر ہو رہا ہے؟ چیف جسس سندھ ہائی کورٹ کا افسفسار آئین میں ڈیپٹی وزیر آزم کا کوئی عہدہ موجود ہی نہیں وکیل درخواست گزار لیاقت روانا گراجے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت بتائے گا اس سمات کے حالے سے دیکھیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسس جسس محمد شبی صدیقی کی سربراہی مسائل دیویجن بینچ میں آج ساتھکار کی بطور نائب وزیر آزم تقروری کے قلاف دائر تارک منظور ایڈوپریٹ کی درخواست کی سمات ہوئی تارک منظور ایڈوپریٹ نے پوری سمات کی استعدام کی تھی جس کو عدالت میں منظور کرتے ہوئے دو ہفتوں کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے دورانے سمات چیف جسس سندھ ہائی کورٹ نے تارک منظور ایڈوپریٹ سے سوال کیا کہ آپ کا کیا بنیادی حق ہے جو کہ متاثر ہو رہا ہے جس پر تارک منظور ایڈوپریٹ کا چہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 90 اور 91 کے تحت وفاقی حکومت وزیر آزم اور قابلہ ارکان پر مشمل ہوتی ہے آئین میں جسی وزیر آزم کا کوئی قبضہ موجود نہیں ہے جبکہ جسی وزیر آزم نا تو سینٹ اور ناہی پارلیمنٹ کو جواب دے ہوتا ہے جبکہ چیف جسس سندھ ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ اس سے قبل پرویز الہی بھی تو ناہی وزیر آزم رہ چکے ہیں جس پر یہ درخواست مختلف کہتے ہیں تو اس پر تارک منظور ایڈوپریٹ کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کا 2013 کا نوٹسٹیشن سادھدار کا نوٹسٹیشن سے بالکل مختلف ہے اس نوٹسٹیشن میں لکھا تھا کہ ناہی وزیر آزم وزیر آزم کے اتیارات اسکمال نہیں کریں گے پرویز الہی کی تطریقہ نوٹسٹیشن اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی لکور عدالت میں پریش کی جائے اور اس کے ساتھ عدالت نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ نے اس آدھدار کو فریقیوں نہیں بنایا جس پر ترخواست گزار کا کہنا تھا صحیح بہت شکریہ لیاکت آپ کا